دوستو اسلام علیکم میں ہوں حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیو چینل حماد ان کوریا تو آج کی ویڈیو میں دوستو بہت سارے دوستوں کی فرمایت سے آپ کو اپنی فیکٹری دکھاؤں گا کہ میری فیکٹری میں کون سا کام ہے اور میں کیا کام کرتا ہوں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ سارا آپ کمپنی میں کیا کام کرتے ہیں اور کوریا میں جو میرا کام ہے وہ ہے پلاسٹک مولڈنگ کا تو آج آپ کو میں دکھاتا ہوں ہماری کمپنی میں یہ ہے کہ ہر طرح کے پیس بنتے ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ گاڑیوں کے پیس آ جاتے ہیں کبھی فریج میں لگنے والے پیس آ جاتے ہیں کبھی جو بسوں میں لگنے والی کرسیاں آ جاتی ہیں کبھی یہ جو ہوتی ہے گاڑی جس کو ہم کہتے ہیں فائر برگیڈیر والی ان کی چھتے آ جاتی ہیں کبھی ایمپولنس کی چھتے آ جاتی ہیں یعنی کہ کسی قسم کا بھی پلاسٹک کا کام ہو فار اگزیمپل یہ گاڑی کھڑی ہے اس کے یہ پیچھے والے جو بمپر ہو گئے یا یہ ہینڈل ہو گئے یا یہ شیشے ہو گئے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں یہ بنتے ہیں گولک کی گاڑیاں بھی بنتے ہیں اس کے بعد مرسیڈیز، بینز، سیمسنگ سب بھی گاڑیوں کے پیس آتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو کام ہے ہمارا یہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے اور کہاں سے ہمارے پاس ایک شیٹ آتی ہے سیمپل پھر شیٹ سے کیسے کیسے اس کو پگلا کے ایک پیس تیار کیا جاتا ہے اور پھر اس کی ریبورٹ پہ جا کے کٹنگ ہوتی ہے تو میں آپ کو بیک کیمرے کی مدد سے دکھاتا ہوں یہ ہماری رہائش ہے یہ پیچھے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اوپر ہماری رہائش ہے اور نیچے ہماری یہ ایک ڈیبارٹ یہ والا ہے اور ایک یہ والا ہے میں آج آپ کو دکھاتا ہوں پہلے میں ادھر سے بتاتا ہوں جہاں سے شیٹ ہوتی ہے اور شیٹ کے بعد جب یہ ریبورٹ پہ چلا جاتا ہے ریبورٹ اس کی کٹنگ کرتا ہے پھر یہ فائنل ہوتا ہے آج میں آپ کو دکھاتا ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا تو یہاں سے دوستو فیکٹی میں داخل ہوتی ہے اندر شور ہوگا ایک یہ مشین ہے اس کے بعد ایک یہ مشین ہے ادھر فارنر بھی کام کرتے ہیں اور پاکستانی بھی کام کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو تو یہ دیکھیں یہ ادھر پاکستانی لڑکا ہے کام کر رہا ہے آپ کو اوپر جا کے دکھاتا ہوں ہر سے پہلے ہمارے پاس یہ سیمپل جو ہوتی ہے اس طرح کی شیٹ آتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر اس کو جو پاکستانی دوست ہے وہ اس میں رکھتا ہے تو جب یہ اندر جاتی ہے اندر ہیٹر لگے ہوئے ہیں جو اس چیز کا ایک خانچہ تیار کر دے دیا جیسے کہ یہ ابھی پیس تیار ہو گیا تو اس کو پھر ادھر رکھا جاتا ہے ادھر رکھنے کے بعد اس کو وہ جو سامنے ربوٹ لگے ہوئے ہیں نمبر ایک نمبر دو اور نمبر تین یہ ادھر بھی پلڑ کے کام کر رہے ہیں ادھر سے یہ سیمپل تیار ہو گیا ادھر جاتا ہے پھر ادھر اس کی فائنل کٹنگ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ادھر شیٹ لگائی ہے دوبارہ یہ ابھی اندر جائے گا اندر جانے کے بعد اندر ہیٹر لگے ہوئے ہیں یہ اس کا سانچہ ہے یعنی کہ جس طرح کے بھی پیس ہوں گے وہ سانچہ لگے گا اور وہ دیکھیں وہ چھوٹے چھوٹے نیچے یہ جو ہیں یہ ٹیٹر لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے تو یہ اس کو گرم کر رہے ہیں گرم کرنے کے بعد یہ پھر جب اس میں یہ گھوسے گا تو یہ ایک سانچہ تیار ہو جائے گا تو پھر یہ پیس ہے ادھر رکھا جائے گا ادھر رکھنے کے بعد یہ اے سی آئیئر کنڈیشنر ہے جو اس کو تھنڈا کر رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر اس پہ رکھیں گے اس پہ رکھنے کے بعد پھر اس کو بھیجیں گے ادھر تو یہ میں دیکھا ہوں یہ سارا سامان جو ہے یہ تیار کار کے رکھا ہوا ہے ہم نے جو مطلب کے پیس ہے فائنل ہو جاتے ہیں تو آج جو دوست کام کر رہے ہیں وہ یہ ہیں گولف گاڑی کے پیس آئے ہوئے ہیں یہ سارے یہ نئے پیس آئے ہیں ان کا سیمپل ادھر تیار ہو رہے ہیں یہ سارے پیس ادھر پاکستانی لڑکے دو کام کر رہے ہیں تو یہ آج کام ہو رہا ہے یہ ابھی وہ جو پیس میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ ادھر تیار ہو رہا ہے یہ فلیپین کا دوست ہے جو اس کو اپریڈتا رہا ہے مسئل کو اور جو ہے یہ دیکھیں ابھی ادھر بوٹ اس کی کٹنگ کر رہا ہے جب یہ بوٹ اس کی کٹنگ کر دے گا مکمل تو سیپ ان کو یہاں پہ آسے راگ کے اس کی پیکنگ کر کے اس کو بے دیا جائے گا یہ پتہ نہیں کی چیز کیا ہے اس میں کوئی مٹیریر رکھیں گے چھے چھے پیس اور ان کو باہر کنٹری میں بے جا جائے گا ایک سپورٹ دیا جائے گا تو یہ دیکھیں وہ جو پیچھے بمپر میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ اس طرح کہ کوئی گاڑی کا حصہ ہوگا جو ادھر تیار ہوگے کٹنگ ہوگے مکمل ہے تو اس کو ادھر تیار کر رہے ہیں اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو سب سے دوستو مزے کی ہے اگر کوئی کام کرتے کرتے پیس خراب ہو جاتا ہے یا یہ جو سائیڈ میں سے جو کٹنگ ہو رہی ہے کچھرا ہے تو اس کا بھی یہ پلاسنگ مولڈنگ کے کام میں ایک بڑا زبردست کام ہے کہ یہ دوبارہ سے ری سائیکل ہوگے تو دوبارہ سے یوز میں آ جاتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کچھرا ہے یہ جو ادھر سے کٹنگ ہوتی ہے پیس کی اور بعد میں جب کٹنگ ہونے کے بعد جو پیس جاب آتے ہیں تو ادھر پھینک دیتے ہیں یہ جو کچھرا ہوتا ہے سائیڈوں سے جو ہوتا ہے تو اس کی جو زبردست چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دوبارہ گاڑی والے لے کے جاتے ہیں اور دوبارہ سے جو ہے نا اس کو کرش کرتے ہیں اور اس کا دانہ بنا آگے دوبارہ سے فیکٹیوں میں بھیجتے ہیں اور دوبارہ سے وہ جو ہے نا ایک شیٹ تیار ہوگے تو دوبارہ سے ادھر سیمپل تیار ہو جاتا ہے نقصان تو ہوتا ہے جو ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ کوئی بھی شیٹ خراب ہو جائے تو دوبارہ سے اس کا یوز ہو جاتا ہے یہ ہماری فیکٹی کے باہر جو ہے نا یہ دھان کی فصل لگائی ہوئی ہے انہوں نے اچھا یہ دیکھیں وہ جو سارے میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ وہ سارے سیمپل ہیں وہ جو تھے سانچے تھے کہ اتنے قسم کے پیس آتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ایک دو چار قسم کے پیس نہیں ہیں بلکہ ہزاروں قسموں کے پیس ہیں جو ادھر آتے ہیں کوئی بھی لیٹس گاڑی کا مارڈل آئے گا تو اس کے ابھی کوئی آڈر آ جاتا ہے بلکہ آتے ہی رہتے ہیں ترہ ترہ کیاڈر آتے رہتے ہیں یہ سارے اسی کے سانچے ہیں کہ اسی میں انہوں نے رکھنے ہیں یہ کچھ میں نے آپ کو دکھائیں ابھی میں اندر جا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اسی طرح کے کتنے سانچے ہیں جو مطلب کہ سیمپل ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ دیکھنے میں تو ایزی لگ رہا ہوگا آپ کو لیکن یہ جو ٹکنالوجی ہے یہ جو بھی ربوٹ ہے ہمارے پاس یہ جاپان سے آئے ہوئے ہیں ایک دو مشین جاپان سے ہے بکایا ایک چائنا سے ہے کوریا نے بھی تیار کی ہوئی ہیں تو یہ بہت ہی ٹکنالوجی میں تو کوریا پھر سب سے آپ کو پتا ہے کہ آگے ہے بہت ہی آگے ہے سب سے تو شاید نہ ہو لیکن بہت ہی آگے ہے اندر یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی سارے وہی سیمپل بنانے والے سانچے ہیں یہ تین تین فلور پر رکھے ہوئے ہیں لیکن نیچے جگہ نہیں بچتی تو پھر انہوں نے اس طرح بنا آگے تو یہ لگائے ہوئے ہیں یہ سارے ہزاروں قسموں کے سانچے ہی رکھے ہوئے ہیں یہ سارا ایک سائیڈ کو انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اندر فیکٹی میں جو ہے وہ جگہ خالی رہے اسی سائیڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سارے سانچے ہی سانچے یہ دوبارہ سے میں ابھی دوسرے دروازے سے فیکٹی کے اندر انٹر رہا ہوں یہ پاکستانی دوست ہیں میں جو کام کر رہے ہیں زفرواز سے ہیں اپنے علاقے سے جو صرف وہ اوپر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی سارے سانچے پڑے ہوئے ہیں مطلب کہ مختلف قسم کے پیس ہوتے ہیں یہ ابھی میں آپ کو فیکٹی کے باہر سے دکھاتا ہوں ابھی یہ در جائیں تو اندر رہائش ہے ہماری در ہم رہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو کسی دن دکھاؤں گا پہلے دوسرے چینل پہ بھی میں نے وہ دکھائی ہوئی ہے لیکن اس میں میں دوبارہ آپ کو اس چینل پہ بھی میں یہ ویڈیو دکھاؤں گا تو دوستو یہ دیکھیں ابھی یہ انٹر ہونے والا دروازہ ہے فیکٹری میں اور دیکھیں یہ تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی تھی تو یہ چائنہ کی عورت ہے تو اس نے نہ یہ دیکھیں دھنیاں لگا دیا ہوئے ہیں پھر وہ ادھر اس نے نہ تھوڑی سی مرچیں لگا دی ہوئی ہیں یعنی کہ تھوڑی سی بھی جگہ ہو تو یہ اس کو ضائع نہیں کرتے کال میں ویڈیو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ دیکھیں ادھر میرچیں لگایا ہوں یہ ساتھ ہی یہ در بھی تھوڑی سی جگہ بچ دیا اس کا یہ صحیح سے استعمال کرتے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں یہ سامنے فیکٹری ہے ہمارے یہ آج چھوٹی تھی انہوں نے ہمیں جو ریڈکل انڈر کی چھوٹی تھی وہ کنورٹ کر کے تو آج دے دی انہوں نے کہا کہ ہفتہ اتوار تو آپ کو چھوٹی ہے آپ سنڈے کو منڈے کو بھی کریں اور ٹیوزڈے کو جو ہے نا پھر وہ آپ کام پہ آئیے گا تو آج مجھے ساڑھے پانچ پہ چھوٹی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ چلے میں آپ کو اپنی فیکٹری دکھا دیتا ہوں آج کی ویڈیو ویڈیو چھ لگے تو لائک کر سکتے ہیں یہ تھا میرا کام جو میرے دوست پوچھتے ہیں کہ سار آپ کیا کام کرتے ہیں پلاسٹک مولڈنگ کا کام کیسا ہوتا ہے تو ابھی آپ یہ دے کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ایزی ہے یا کتنا مشکلہ آپ کے حساب سے یہی وہ کام ہے جس کے یہ ہمیں پانچھے لاکھ روے دیتے ہیں میہان نہ سیلری ہر بندے کو یہ اتنی سیلری جو ہے وہ دیتے ہیں جو بھی دوستے دے نائٹ جوب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو ویڈیو چھ لگے تو لائک کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو ملیں گے اپنا بہت سارا خیار ہے کہ اخدا حافظ